جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کورانو وائرس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم لوگ مسجدوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور عیدگاہ میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور آنے والا وقت جمعہ الودا وعید الفطر کا ہے اور لوگ ڈاؤن ابھی بھی برقرار ہے تو جمعہ الودا اور عید کیلئے کیا کریں جمعہ الودا اور نماز عید کی فضیلت و سبب کیسے پائیں نمبر ایک پہلے ایک ایمان افروض حدیث سنیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزوہ سے واپس ہوتے وقت جب مدینہ منبرہ کے قریب آگئے تو صحوہ سے خطاب کر کے فرمایا مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی مقیم ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ نیت عبادت و سباب عبادت میں تمہارے ساتھ تھے صحوہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَحُم بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرِ ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عزر نے روک رکھا ہے بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو سیتیس اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل میں نیت عبادت ہو مگر عزر کی وجہ سے نہ کر سکے تو عبادت کا سباب پائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عزر کی وجہ سے کسی پریشانیوں کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے تو اس کے لیے ان نیکیوں کا سباب لکھا جائے گا جیسا کہ ایک شخص کی آنخ لگ گئی یعنی وہ سو گئے اس وجہ سے وہ صلاة اللیل نہ پڑ سکے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے نماز کا سباب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس پر اللہ کا صدقہ ہے عمدت القاری جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھا سی اور قربانی شرع بخاری میں ہے فیہ دلیل على ان المعذور لہو سباب الفعیل اذا ترقہو للعذر حاشیہ بخاری یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معذور عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو اسے عبادت کا سباب ملے گا آپ اس سال کورانا وائرس اور لوک ٹاؤن کے عذر کی وجہ سے جماعت الودا اور نماز عید کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں مگر خدا کریم کے کرم کی وارش سے آپ اور ہم فیضیاب ضرور ہوں گے نمبر دو جمعت الودا کی فضیلت و سباب سے سرفرازی جمعت الودا کے بعد آپ حضرات تنہا تنہا زہر کی فرض نماز اور سنتیں گھر میں پڑھیں آپ کو نمازوں کا سباب بھی ملے گا ساتھ ہی عذر کی وجہ سے آپ کو جمعت الودا کی جماعت میں حاضری کی بھی فضیلت حاصل ہوگی اور عجر و ثواب بھی ملے گا جیسا کہ یہ سرکار علیہ السلام کی بشارت ہے نماز تو وہی مقبول بارگاہ ہوتی ہے جو شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو اور جمعہ کے بدل زہر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ تنہا تنہا پڑھیں جماعت سے نہیں آخر جب شریعت توہرہ اس پر راضی ہے کہ ہم تنہا تنہا پڑھیں تو ہم کو بھی اسی پر راضی ہونا چاہیے ہمیں تو حکم بجالانے سے مطلب باقی اس کی حکمت اور راز صاحب شریعت کو معلوم ہے نماز عید کی فضیلت و سباب سے سرفرازی یوں ہی ہم لوگ لگڈاؤن اور دفعہ 144 کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں بھی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے کیونکہ نیت حاضری کی وجہ سے ہم انداللہ وہ حاضر ہیں اور ہمیں وہاں کی حاضری جماعت کا سباب بھی پورا مل رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی نماز عید کے بعد کچھ عبادتیں کر لیں تو ہمارا سباب انشاءاللہ دوبالہ ہو جائے گا درد مختار اور باہر شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد چار رکعت نماز نفل گھر میں پڑھنا مستحب ہے یوں بھی چاشت کے وقت میں چار رکعت نماز پڑھنے کی احادیث نببیہ میں بڑی فضیلت آئی ہے لہٰذا نماز عید کے بعد یہ چار رکعت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ ضرور پڑھنے گھر میں کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں ورنہ تنہا تنہا پڑھیں کہ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا محبوب ہے یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں دو ہی رکعت پڑھیں کہ یہ بھی مندوب ہے مگر چار رکعت کی فضیلت زیادہ ہوگی یہاں بھی تفصیل بالا کی مطابق جماعت سے یا تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عید سے پہلے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے جب آپ گھر واپس آ جاتے تو دو رکعت نماز پڑھتے یہ حدیث سننے ابن ماجہ میں صحبی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے اس طرح اس سال آپ کو سرکار علیہ السلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے اور یہ سعادت بھی بہت ہے ہاں سلام فرنے کے بعد دونوں صورتوں میں چونتیس بار اللہ اکبر اللہ اکبر ضرور پڑھئے ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے دوسری اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں تین تین بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح کیجئے نمبر چار نیت یوں کیجئے نیت کی مہنے چار رکعت یہ نیت کی مہنے دو رکعت نماز نفل کی اللہ کے لئے مو سے بولنا ضروری نہیں دل میں اس کا پکا ارادہ بھی کافی ہے اس نماز میں چھزائی تکبیر نہ کہیں ہاں سلام کے بعد چوتیس ورہ اللہ اکبر پڑھیں اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں اور نماز کے بعد دعا ضرور کریں عید کو بہت سادہ طریقہ سے منائیں دھولوئے سا سترے کپڑے پہنیں بلکہ زیادہ سے زیادہ گریبوں کی مدد کریں اور اپنے پڑوسیوں کی دل جوئی کریں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں زیادہ سے زیادہ